آج صبح ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں ایک فیملی جو ہے یہاں پہ شری نگر کے بیمنا علاقے میں جہاں پہ کچھ دن پہلے جو چرنس ہسپٹل ہے اس کو شپٹک کیا گیا ہے سنوار سے یہاں بیمنا میں اور یہ جو امارت آپ میرے پیچھ سے دیکھ سکتی ہے یہ چرنس ہسپٹل ہے جو پانچ سو بیڈر والا ہسپٹل ہے آپ کو بتائے ایک فیملی نے صبح احتجاج کیا جو پلواما کی ایک فیملی ہے جن کا جو بچہ ہے دو دن پہلے یہاں پہ ایڈمیٹ اس کو کیا گیا ہے اور اس کے بعد آج صبح اس کی موت واقع ہو چکی ہے اور اس کے بعد انہوں نے احتجاج کیا ہے کہ میڈکل یا ڈاکٹرز کی نہ اہلی کی وجہ سے ان کا جو بچہ ہے وہ مر گئے ہیں آپ کو بتائے ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ ہم جو ہے یہاں کے میڈکل سپریڈنٹ سے یا سی ایم او سے بات کریں گے تو آپ دے کیمرہ جب ہم نے ان سے بات کیے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ جو بچہ ہے وہ کافی کریٹیکل تھا اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اس کو ایڈمیٹ کیا گیا ہے اور اس کے بعد آج صبح اس وہ زندگی کا جنگل فیملیز کا بیان سنائیں گے کیونکہ انہوں نے آج صبح جو احتجاج کیا وہ پہلے آپ سنیں اس کے بعد جو ہے میڈکل سپریڈنٹ سے جب ہم نے بات کیے وہ بھی آپ کے سنانے کی کوشش بہت کیا گئی کی وجہ کوشش کریں گے گے پہنچ ست کو یہاں talks شروع ہونے وقت یا سکتا ہے سپریڈنٹ سے ایک کچھپ ہم نے اللہ یا جو کوشش کریں گے پہنچوں کے لئے جو ہے دوت کریں گے اور ڈیوٹ کے پہنچیں جو ہمیں ترک کریں گے بہت کیا چاہتا ہے میں باروس کی نوخ کی رئی سے میں جو ہے اگر سپریڈنٹ سے کروں نے کہا ہے آپ کو شویر tensions کریں گا ہے سپریڈوگیں گوچی کریں گے کیامل parity مریک�� زنان باست اور درمانی موسیقی 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 کی وجہ سے وہ بھی یہاں پہ مرتے ہیں لیکن ڈاکٹرز کا کہنا ہے مٹکل سپریڈن کا کہنا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ہم لا پرواہی نہیں کرتے ہیں نہ ہم کریں گے کیونکہ یہ ہماری جیوٹی ہے مزید بھی آپ ڈیٹس آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تب تک آپ دیکھتے رہے جیکی نیوز پوائنٹ